نمسکار پیارے بچوں آج کا کلاس آپ سبھی پیارے سٹوڈینٹ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے کلاس میں ہم لوگ کریں گے کلاس ٹویل تو ہوم سائنس گرہ ویجیان کا فائنل بورڈ پرکچھا کے لیے توپ 35 موسٹ امپورٹنٹ اوبجیکٹیب کوشن جو آپ کے فائنل بورڈ اگزام کی دریشتی سے بہت بہت امپورٹنٹ پرسن ہے اور آپ کے فائنل بورڈ اگزام میں یہ 35 پرسن بار بار پوچھے گئے ہیں تو سبھی پیارے سٹوڈینٹ اس کلاس کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور یہ 35 پرسن آپ سبھی کلاس میں ہی یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا تو چلیے پیارے بچوں ہم لوگ کلاس کو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم کو ویلم کیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں فیسٹ کوشن کی طرف پیارے بچوں فیسٹ کوشن دیکھنے سے پہلے اگر آپ پی ڈی اف نورٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر میں کال میسے جرور کیجئے گا آپ کو سبھی سبجیکٹ کا چپٹر وائز اوبجیکٹیب چپٹر وائز سبجیکٹیب بی بی ای اوبجیکٹیب لونگ کوشن سوٹ کوشن اس کے ساتھ کوشن ہوئیں گے تو اس کا آپ کو پی ڈی اف مل جائے گا تو اس نمبر میں آپ کال میسے جرور کیجئے گا تو چلیے پیارے بچوں ہم لوگ فیسٹ کوشن دیکھتے ہیں فیسٹ کوشن آپ کے سکرین میں ہے اور کافی امپورٹنٹ کوشن ہے اور پوچھا گیا کوشن ہے دیکھیں جتنا بھی کوشن آپ کو کرائیں گے وہ باقی پورا پوچھا ہوا کوشن رہے گا اور آپ کو جو ہے فائنل بورڈ اگزام میں پوچھے جانے والے پرسن بھی ہوگا تو پورا دیکھئے گا اور ایک ایک کوشن کا انسر لائپ چیٹ کمنٹ بوکس میں دیتے رہیے گا پہلا کوشن دیکھیں پوچھا گیا ہے کہ ساری ریکھ وکاس کی سب سے مہتوپورن عوستہ ہے تو پیارے بچوں ساری ریکھ وکاس کی سب سے مہتوپورن عوستہ کیا ہوتی ہے تو وہ بالیا عوستہ ہوتی ہے اس کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا بالیا عوستہ دو ورسے چھ ورس کے آئیو کو کہتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ بھی یاد رکھے گا نیکس چلتے ہیں دوسرا نمبر مانو کی مول عوی سیکتہ نہیں ہے پیارے بچوں مانو کی خاص عوی سیکتہ کیا نہیں ہے منورنجن یعنی حسی مجاک یا پھر جو ہے انٹرٹینمنٹ بھوجن وستر آواز تو آرام سے لوجک لگا سکتے ہیں کہ آپ بینہ منورنجن کے اپنا زندگی گجار سکتے ہیں لیکن بھوجن کے بغیر وستر کے بغیر آواز کے بغیر جو ہے آپ اپنا زندگی گجر بسر نہیں کر سکتے ہیں یہ مول عوی سیکتہ ہے ہمارے زندگی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ انسر اے ہوگا منورنجن جو ہے یہ مول عوی سیکتہ نہیں ہے نیکس چلتے ہیں تیسرا نمبر خوشی آتمیتہ اور روح پہلاپن کا پڑتیک ہے تو پیارے بچوں خوشی آتمیتہ اور روح پہلاپن کا جو پڑتیک ہوتا ہے وہ پیلا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا نیکسٹ کوشن چلتے ہیں چار نمبر سانکیتک بھاسا کا پریوگ ہوتا ہے پیارے بچوں سانکیتک بھاسا کا پریوگ کس کے لیے ہوتا ہے اندھو کے لیے ساماجک بچوں کے لیے وکلانگ بچوں کے لیے گنگے اور بہرو بچوں کے لیے تو پیارے بچوں سانکیتک بھاسا کا مطلب کیا ہوتا ہے اسارہ اسارہ میں بتانا تو آپ یہاں لوجک لگا سکتے ہیں کہ گنگے اور بہرے کو ہم لوگ کیسے بتاتے ہیں اسارہ اسارہ میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے اس کا رائٹ انسر ڈی ہوگا سانکیتک بھاسا گنگے اور بہروں کو یہ لیے ہم لوگ پریوک کرتے ہیں نیکس چلتے ہیں پانچ نمبر بچوں میں اسمرتتہ ہو سکتی ہے پیارے بچوں دیکھیں بچوں میں جو اسمرتتہ ہو سکتی ہے کب جنم پورو سے جنم کے سمیں سے جنم کے بعد سے یا پھر ان میں سے سب ہی تو آپ کو یاد رکھنا ہے پانچ کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا جنم کے سمیں سے نیکس قوشن چلتے ہیں چھ نمبر دوخد اس کے بعد سموید کا ادارن ہے تو پیارے بچوں دوخد سموید کا ادارن کیا ہے حرس ہے اس نے ہے کرودھ ہے جگیا سا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے سکھس کا رائٹ انسر سی ہو جائے گا کرودھ مطلب گصہ ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں سات نمبر نم نے ساری ریک نیونتہ کون ہے تو پیارے بچوں ساری ریک نیونتہ کی بات کریں تو ساری رکھ نیونتہ جو ہے وہ ہے سرورڈ سکتی تھی رائٹ انسر اوپسن نمبر سی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں آٹھ نمبر مانسک نیونتہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ بھی قوشن آپ کو بتا چکے ہیں کہ مانسک نیونتہ نو پرکار کے ہوتے ہیں رائٹ انسر سی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں نو نمبر کرترین لپت انگ والے بچوں کی اگرینے ویسیس اویس ایکتہ کون کون سی ہے پیارے بچوں دیکھیں کرترین لپت انگ والے بچوں کی ویسیس اویس ایکتہ کون کون سی ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے نائن کا رائٹ انسر اوپسن نمبر ہو جائے گا پراکرتک چکسہ اس کے سریر اویس ایکتہ ہیں سیکشنک اویس ایکتہ ہیں تو یہ تینوں ہو جائے گا رائٹ انسر اوپسن نمبر ڈ ان میں سے سب ہی ہو جائے گا نیکس دست نمبر کہ نیون میں سے کون بچے کا پریوارک سماجی کرن سادھن نہیں ہے تو پیارے بچوں دیکھیں کون بچے کا پریوارک سماجی کرن کا سادھن نہیں ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے دس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستوں سے سمباند ہے اس کا رائٹ انسر سی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں گیارے نمبر یکی کرت بال وکاسی ہو جنہ کب شروع کی گئی پیارے بچوں یہ آپ کے بورڈ اگزام کا فیوریٹ پرسن ہے آپ کے بورڈ اگزام میں بار بار پوچھا گیا ہے کہ یکی کرت بال وکاسی ہو جنہ کب شروع کی گئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے گیارے کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا انیس سو پچھتر اسوی میں نیکسٹ کوسن کی طرف بڑھتے ہیں بارے نمبر دیکھیں یکی کرت بال وکاسی ہو جنہ دیکھیں یو جنہ کا لکھ سمو کیا ہے لکھ سمو پوچھا ہے اب آپ کو بتانا ہے ان کا لکھ سمو تو آپ کو یاد رکنا ہے یکی کرت بال وکاسی ہو جنہ کب شروع کیا گیا ہے 1975 میں اب یہاں پوچھا گیا ہے کہ لکھ سمو کیا ہے تو آپ کو یاد رکنا ہے بارے کا رائٹ انسر ہو جائے گا اپسن نمبر دی یعنی جیرو سے چھ ورس کے آئیو پندر ورس سے چالیس ورس کے آئیو کی مہیلہ ہے گربو وطیب واسطن پارک کرانے والی سب ہی مات آئیں تو یہ تینوں آ جاتا ہے کس میں یکی کرت بال وکاسی ہو جنہ کمیٹک ہے نیکسٹ چلتے ہیں تیرے نمبر سیسووں تتھا بالکوں کے لیے اتریکت ویوستہیں کون چی ہیں پیارے بچوں دیکھیں سیسووں تتھا بالکوں کے لیے اتریکت ویوستہیں کون چی ہیں بڑے بھائی بہن سے اس کے بعد سممندھیوں پروسیوں سے کریچ دیکیر کیندر سے ان میں سب ہی سے تو آپ کو یاد رکنا ہے ان میں سب ہی سے اتریکت ویسکتہ ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ چلتے ہیں چودہ نمبر کتنے پرتیسط اسکولی بچوں میں اسمرتتائیں ہوسکتی ہیں یا پھر ہوتی ہیں تو پیارے بچوں دیکھیں کتنے پرتیسط اسکولی بچوں میں اسمرتتائیں ہوتی ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے وہ پندرے پرتیسط بچوں میں ٹھیک ہے رائٹ انسٹ سی ہو جائے گا نیکسٹ چلتے ہیں پندرے نمبر پراکرتک اسمرتتائیں ہوتی ہیں پیارے بچوں دیکھیں جو نیچورل اسمرتتہ ہوتی ہیں تو وہ کس کے کارن پولیوں کے قرآن اپنگتہ جو جنم سے ہوتی ہے ویس کا وستہ میں وکلانگتہ ان میں سے کوئی نہیں تو پیارے بچوں آپ کو یاد اکنا ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر بھی جو جنم سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا پراکرتک اسم ارثتہ کس کو بولتے ہیں اسم ارثتہ مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ ان کا آنکھ ٹیرہ اڑاتا ہے یا پھر کوئی بچہ چلنے میں ان کو پریسا نہیں ہوتی ہے یا پھر کوئی بچہ کو پولیو ہو جاتا ہے یا پھر کوئی بچہ سائی سے بیٹھنے نہیں پاتے ہیں دیکھنے نہیں پاتے ہیں یہ سب ارثتہ میں آتا ہے لیکن پراکرتک ارثتہ کیا ہوتی ہے جو جنم سے ہوتی ہے اس کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں سولے نمبر سولے نمبر کافی امپورٹنٹ کوسن ہے اور آپ کے اگزام میں پوچھا گیا کوسن ہے کہ وہیں بالک جس کی ساری ریک مانسک بھاواتمک تتہ ساماجک سامان یعنی چھمتا ہے سامان سے ہٹ کر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اسمرت بالک ہوتا ہے سکچم بالک ہوتا ہے اندھا بالک ہوتا ہے بہرہ بالک ہوتا ہے تو پیارے بچوں جس کی ساری ریک یعنی جس بالک کا ساری ریک مانسک بھاواتمک ساماجک چھمتا ہے سب ہی سے ہٹ کر ہوتا ہے یعنی سامان سے ہٹ کر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ اسمرت ہوتا ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا دیکھیں ساری ریک ہو جائے گا مانچک بھاوات مک ساماجک یہ سب چھمتا جو ہے سامانے سے مطلب کی جنرل سے جو ہے کیا ہٹ کر ہو جاتی ہے تو وہ کس میں آئے گا اسمرت میں ہی آئے گا رائٹ انسر اے ہو جائے گا نیکس سترے نمبر کہ دیکھیں اندھے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس ویدی کا پریوک کرنا چاہیے تو پیارے بچوں دیکھیں اندھے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس ویدی کا پریوک کرنا چاہیے تو سترے کا اے ہو جائے گا بریل ویدی کا بریل ویدی کا پریوک کر کے جو اندھا بچہ ہوتا ہے ان کو آپ پڑھا سکتے ہیں نیکس چلتے ہیں گھر مانو جیون کو پردان کرتا ہے پیارے بچوں دیکھیں گھر مانو جیون کو کیا پردان کرتا ہے سرکچہ پرتشتہ آستائی یا پھر ان میں سے سبھی تو آپ کو یاد دکنا ہے یہ سرکچہ پردان کرتے ہیں یعنی گھر پرتشتہ بھی اور آستائی تو بھی تو رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا ان میں سے سبھی نیکس چلتے ہیں انیس نمبر بچوں میں اسمرتتہ ہو سکتی ہے پیارے بچوں دیکھیں جو بچوں میں اسمرتتہ ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے تو آپ کو یاد دکنا ہے جنم کے سمیے سے ہوتی ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں بیس نمبر سخد سموید کا ادارن ہے پیارے بچوں دیکھیں سخد سموید کا ادارن کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا پیار ہوتا ہے اس نے ہوتا ہے اور دکھد سموید کا جو ہے مطلب کیا ہوتا ہے تو کرود ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی ون نمبر ٹوئنٹی ون کافی امپورٹنٹ کوسن ہے کہ وردی اونگ وکاس کو پرباویت کرنے والا کارک ہے تو پیارے بچوں وردی اونگ وکاس کو پرباویت کرنے والا کارک کون ہوتی ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ٹوئنٹی ون کا رائٹ انسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی پوشن انتصرا وکرانتیاں واتا ورنٹک ہے اس کا رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا ان میں سے سبھی نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی ٹو نمبر اتجک جندہ دل رومانچک کا پڑھتیک ہے تو پیارے بچوں اتجک جندہ دل رومانچک کا پڑھتیک کیا ہوتا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ٹوئنٹی ٹو کا رائٹ انسر اپسن نمبر سی ہو جائے گا لال نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی ٹری نمبر صاف سوچ وکار رہیت کا پڑھتیک ہے تو صاف سوچ وکار رہیت کا جو ہے پڑھتیک ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو نمبر بچے کی ویکل پک دیکھ ریک کی عویسہ کتا ہوتی ہے پیارے بچوں دیکھیں بچے کی ویکل پک دیکھ ریک کی عویسہ کتا کب ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا ماتا کی بیمار پرنے پر پیتا کی نوکڑی جانے پر ماتا پیتا کی انوپسٹیتی ہونے پر ٹھیک ہے یہ تینوں پر جو ہے کیا ہوتا ہے بچے کی ویکل پک دیکھ ریک ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسٹ ڈ ہو جائے گا ان میں سے سبھی نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی فائیب نمبر یعنی بچوں کے اسکول کا ٹیفین ہونا چاہیے پیارے بچوں دیکھیں بچوں کے اسکول ٹیفین ہونا چاہیے تو کیا سنتولیت ہونا چاہیے جس سے بچے کا اسکول بے ایک پستکے خراب نہ ہو پرتی دین ویبنطہ لیے ہوئے اس کے بعد ان میں سے سبھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو بچے اسکول ٹیفین لے کے جاتے ہیں تو اس کے لئے ٹیفین کیا ہونا چاہیے سنتولیت ہونا ہی چاہیے اور بچے کا اسکول بے ایک پستکے خراب نہ ہونا چاہیے اس کے بعد پرتی دین جو ہے الگ الگ جو ہے کھانے کا سمال لینا چاہیے ٹھیک ہے تو رائٹ انسٹ ڈ ہو جائے گا ان میں سے سبھی نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی سکس نمبر ویکلپک دیکھ ریک کا مطلب ہوتا ہے یا پھر ارث ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون نمبر آئی سی ڈی ایس کی استھاپنا کب ہوئی تو آئی سی ڈی ایس کی استھاپنا جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی آپ کو بتانا ہے پیارے سٹوڈن تو آپ کو یاد دکنا ہے اس کی جو یعنی استھاپنا ہوئی تھی وہ انیس سو پچھتر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نائنٹین سیونٹی فائیب میں ہوئی تھی نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی ایت نمبر سی سو سدن کو کس نام سے بلاتے ہیں پیارے بچوں جو سی سو سدن ہے اس کو کس نام سے بلاتے ہیں تو آپ کو یاد دکنا ہے ٹوئنٹی ایٹ کا رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا سی سو سدن کے نام سے بلاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں ٹوئنٹی نائن نمبر کہ موبائل سی سو سدن گھومتی ہے پیارے بچوں موبائل سی سو سدن جو گھومتی ہے وہ کس کے ساتھ گھومتی ہے تو وہ کرمیوں کے ساتھ گھومتی ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں 30 نمبر کافی امپورٹنٹ کوسن ہے پیارے بچوں اگر آپ ویڈیو کو لائک نہیں کی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آپ اگر ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل ایم ایس انسٹیٹیوٹ سے نئے جو رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بل ایکن پریس ضرور کر لیجئے گا آئی سی ڈی ایس کا مخلقش کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا اس کا مخلقش ہے یعنی خاص جو لقش ہے وہ بچے اور مہیلہ ہے ٹھیک ہے ان کو صدار کرنا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا نیکس 31 نمبر کہ نیم نلکت میں کس میں ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے تو ویٹامین سی سب سے زیادہ کس میں پایا جاتا ہے نیمبو میں لوکی میں آلو میں بینگن میں تو آپ کو یاد رکنا ہے نیکسٹ کوئسن چلتے ہیں 32 نمبر ویٹامین اے گھولنسیل ہے پیارے بچوں دیکھیں ویٹامین اے کس میں گھولنسیل ہے جل میں ویٹامین اے اور بھی دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کو یاد رکنا ہے 32 کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا ویٹامین اے دی ای کے یہ سب کیا ہوتا ہے یعنی ویٹامین اے ویٹامین ڈ ویٹامین اے ویٹامین کے یہ سب ویٹامین گھولنسیل ہوتا ہے رائٹ انسر اپسن نمبر بھی ہو جائے گا نیکسٹ کوئسن چلتے ہیں پیارے بچوں 33 نمبر دیکھیں کس ویٹامین کی کمی سے بچوں میں انگوں کی استھیاں مور جاتی ہے پیارے بچوں دیکھیں استھیاں پوچھا استھیاں مطلب کیا ہوتا ہڈی تو دیکھیں ہڈی جو ہے ہڈیوں سے ہونے والی بیماری کون ہے اس کا نام ہے ریکیٹس اور ریکیٹس کس کے دوارہ فائلتا ہے تو делают بیٹامین دی کی کمی کے کارن فائلتا ہے تو رائٹ انسر کیا ہوگا اپسن نمبر دی ہوگا ویٹامین دی کی کمی سے بچوں میں انگوں کی جو استھیاں یا ہڈیام ہوتی وہ مرنے لگتی ہے اور ویٹامین اے کی کمی سے کونسا روگ ہوتی ہے رتون دھی روگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ویٹامین بی کی کمی سے کونسا بھی روگ ہوتا ہے اور ویٹامین ڈ کی کمی سے کونسا روگ ہوتا ہے ریکیٹس روگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھے گا نیکس چلتے ہیں 34 نمبر بھوجن کا منو ویگیانی کام کیا ہے پیارے بچوں دیکھیں جو فوڈ ہے اس کا منو ویگیانی کام کیا ہوتا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے 34 کا رائٹ انسر اے ہوگا سنتوشتی پردان کرنا ٹھیک ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا نیکس چلتے ہیں 35 نمبر ارجا پردان کرنے والے خاد پدارت کیا ہے پیارے بچوں ارجا پردان کرنے والے جو ہے خاد پدارت کا نام کیا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے پروٹین ہے کاربوائیڈریٹ ہے وسا ہے یہ تینوں ہیں تو رائٹ انسر ڈ ہو جائے گا ان میں سے سبھی نیکسٹ کوئسن چلتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہم لوگ کا نہیں ہے یہاں پر جو ہے توپ 35 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے آج کے کلاس کا دیکھیں تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں آپ 35 میں 35 پرسن یاد کر لیے ہوں گے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پلیز ایک بار اور دیکھ لیجئے گا اور پیارے بچوں 35 میں آپ کتنا سہی کیے آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور آپ کہاں کہاں سے ہے جو ہے اس کلاس کو دیکھ رہے ہیں پلیز ایک بار کمنٹ میں بتانے کی کوسس جرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے پیارے بچوں ہم لوگ کا کلاس یہیں تک رہنے والا ہے کلاس کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیے گا پی ڈی ایف کورس کے لیے آپ لوگ اس نمبر میں کال میسج کر لیجئے گا نمبر ہے 736686588 اس نمبر میں آپ کو کال میسج کرنا ہے آپ کو پی ڈی ایف کورس مل جائے گا اور پیارے بچوں اگر آپ کو ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہے تو ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیجئے گا لنک اس کا ڈسکریپسن بوکس میں ہے ٹھیک ہے تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنا اسٹڈی جاری رکھیں پیارے بچوں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے ٹیک کیر تھنکس پور واشنگ